السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد نظام الدین منظری احباب آج ہم بہت ہی ٹرینڈنگ ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں اور ٹرینڈنگ ٹوپک ہے آلی جناب صحاب بھائی جو دو جون کو مکت المکرمہ پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوزار تئیس میں وہ حج ادا کریں گے اور وہ کیرل کے ایک شہر سے نکلے ہیں حج کرنے کے لیے اور مکہ شریف دوزار تئیس میں پہنچیں گے وہ انہی کے تعلق سے دو تین باتیں کرنے یہ اصل میں کیا ہے کہ میں کئی دن سے اس ٹرینڈنگ ایک معاملہ ہے اس پر تو بہت ساری یوٹیوبرز اپنے اپنے چینل پر اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں کئی دن آئی کئی ایام پہلے مگر چونکہ میں اتنا مؤخر ہوں اس لیے ہوں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس ٹوپک پر کوئی ویڈیو بناوں مگر میرے کئی سارے دوستوں نے کئی سارے میرے چہانے والوں نے کئی سارے میرے مطالق ہیں ان لوگوں نے اس تعلق سے پوچھا حضرت یہ بڑا معاملہ بہت ٹرینڈنگ میں ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جناب صاحب صاحب جو کیرل سے نکلے ہیں حج کرنے کے لیے یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر ایک حجوم ان کا سواگت کرتا ہے اور ایک بہت بھاری بھاری بھڑکم بھیڑ ان کو دیکھنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے تو یہاں دو باتیں مجھ سے لوگوں نے کئی بار معلوم کی کہ حضرت ایک بات بتائیے یہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں آخر ان کے حج جانے کی وجہ کیا پہلی بات جو میں سب سے آخر میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی وجہ کہ آخر ایسی وجہ کیا رہی کہ ان کے حج جانے کی وجہ کیا ہے کہ پیدل ہی کیوں جا رہے ہیں جب سارے انتظامات ہیں سواری کا انتظام ہے فلائٹ کا انتظام ہے اور اس کے علاق بہت سارے انتظامات ہیں وجہ کیا ہے ہے نا تو یہ ایک ٹوپک تھا میں نے اس معاملے کو جاننے کے لیے بہت زیادہ چھانوین کی ہے اور بہت تہہ تک میں نے پہنچنے کوشش کی کہ آخر انہوں نے پیدل جانے کا ارادہ کیا ہی کیوں تو یہ ٹوپک بڑا معاملہ اور بہت محنت و مشقت کی ہے میں نے اس چیز کو چھاننے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بنے رہے ہیں اور آخر تک بنے رہے ہیں براہ کرم آخر تک بنے رہے ہیں اور میں لاشٹ میں اس چیز کو ایکسپلین کروں گا کہ آخر ان کے جانے کی وجہ کیا بنی کہ پیدل ہی انہوں نے رہا حج کو چنا آئیے دوسری بات جو ہے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ہی بتائی کیا پیدل حج کر سکتے ہیں اب ظاہر سی باتیں اتنا سارا معاملات ہے اور ساری چیزیں ہونا کہ باوجود کوئی بندہ پیدل جاتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے کیا پیدل حج کر سکتے ہیں شریعت میں اس کی کہاں تک اجازت ہے دو باتیں تیسری بات کسی نے معلوم کی تھی کہ حضرت ایک بات کام اور کرجیے حالان کہ ہم بھی شوشل میڈیا پر ہیں اور ہم بھی شوشل میڈیا پر بنے ہوئے نظر رکھے ہوئے ہیں اور آئے دن روزانہ بیڈیو آتی رہتی ہیں اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ ان کی بیڈیو کونسی کہاں کی اور اب کہاں پہنچ رہے ہیں اور اس وقت وہ کہاں پر ہیں تو دیکھیں میں نے اس بارے میں بھی کچھ تحقیق کی کہ میں نے تھوڑا سا پتہ لگایا کہ آخر اس وقت آج کی جو تاریخ ہے تئیس تاریخ تو آج کی تاریخ میں میں نے پتہ لگایا کہ آج کی تاریخ میں ان کا کہاں پہنچے ہیں وہ اور اس وقت تو ان کا پڑھاؤ یا اس وقت تو ان کا سفر کونسے علاقے کونسے محل اور کونسے شہر یا کونسے سوبے میں ہے تو یہ تین باتیں ہمیں آپ کے سامنے کرنے ہیں آپ سب سے گدارش ہے کہ ہمارے چینل پر بنے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل رزوی نیٹورک کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو آئیے سب سے پہلی بات میں یہ بتاتا ہوں کیا پیدل حج کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تیبہ ہے ترمیزی شریف کے حدیث پاک ہے کہ ایک صحاب نے کہا تھا یا رسول علیہ السلام میں نے پیدل حج جانے کی نظر مانی ہے تو کیا میں پیدل جا سکتا ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تک کہ دیکھیں آپ کے پیدل جائیں یا پیدل نہ جائیں اللہ تعالیٰ کو آپ کے پیدل جانے سے کوئی غرض نہیں ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا یہ گویا کہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے بہر کیف حدیث پاک میں تو صاف طور پر منع ہے کہ پیدل حج کو نہیں جایا جا سکتا جیسے کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے ٹھیک ہے مگر چونکہ یہاں پر تھوڑا سا معاملہ ہے اور اس کی وجہ ہے کہ کیوں آخر انہوں نے پیدل کا راستہ کیوں چنا چونکہ یہ حدیث حضور پر بھی یہ حدیث پاک جو حضور کی ہے یہ ان جناب صاحب صاحب پر بھی وارد ہوتی ہے کہ آخر انہوں نے پیدل ہی کا راستہ کیوں چنا اس کی وجہ کیا تھی اگر انہوں نے ریاکاری دکھاوے کے لیے راستہ چنا ہے اور یہ طریقہ چنا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کا یہ سفر کرنا بالکل رائے گاہ ہے بیکار ہے اور یہ صرف اور صرف ایک ریاکاری ہوگا لیکن چونکہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا مقصد آپ سنیں گے تو آپ بھی ماشاءاللہ سبحاناللہ ضرور بولیں گے انشاءاللہ دوسری وجہ یہ کہ اس وقت یہ پہنچ کہاں رہے ہیں ان کا پہنچنا کہاں ہوا تو دیکھیں جو ایک نیا معاملہ نیا اپ ڈیٹ ہے اور جو نئی معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کا سفر چونکہ کیرل سے شروع ہوا اور کیرل سے بمبئی بمبئی سے گجرات ہوتے ہوئی ہے راجستان اور راجستان سے پھر یہ کشمیر کشمیر نہیں سوری پاکستان کی سرحد سے ہوتے ہوئے یہ ایراک ایران ایراک ہوتے ہوئے یہ نکلیں گے کابول کی طرف تو دیکھیں اس وقت کا جو نئی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت میں پہنچ رہے ہیں راجستان کے آس پاس راجستان میں داخل ہو چکے ہوں گے اب جب تک آپ سرچ کریں گے تو یہ راجستان میں داخل ہو چکے ہوں گے اس وقت جب کہ میں نے اس کو ان کو سرچ کیا تھا تو اس وقت یہ راجستان کے آس پاس ہی میں تھے کہ راجستان میں داخل ہونے والے تو اب پہنچ گئے ہوں گے بہرحال آرام کرتے ہیں جگہ جگہ پر یہ رکھے اپنے تو اگر آرام کیا ہوگا تو ابھی نہیں پہنچیں گے اور آرام نہیں کیا ہوگا چلی رہے ہوں گے تو پھر یہ راجستان پہنچ گئے ہوں گے اب جو تیسری وجہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آخر انہوں نے پیدل حج جانے کا یہ سفر کیوں چنا یہ راستہ کیوں چنا بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اور بہت بڑی جانکاری میں آپ تک پہنچا رہا ہوں دیکھیں جناب صحاب بھائی کیرل کے رہنے والے ہیں یہ شادی شدہ آدمی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور ایک گھر کا بیک گراؤنڈ بھی ہے ظاہر ایسی بات ہے کہ آدمی جوان ہو اور یوں چلا جائے سال بھر کے لیے اور پھر ان کے گھر میں کھانے پینے انتظام کون کرے گا تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی کافی باریکی سے اور باریکی سے ہم تہہ تک پہنچنے کہ ہم نے کوشش کی کئی لوگوں کو میں نے اس کام پر بھی لگایا کہ دیکھیں آپ اس کے تھوڑا تحقیق کیجئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے گھر کا معاملہ جو تھا وہ ٹھک ٹھاک ہے مطلب ایسا نہیں کہ ایک توٹہ کہ بہت زیادہ ہائی معاملہ ہو اور ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غریب لوار معاملہ ہو مگر یہ میڈل کلاس سے آتے ہیں بہت ٹھک حساب کتاب ہے ان کا تو فیملی والے آدمی ہیں بال بچے ہیں ان کے اور چھوٹے ایک بیٹھی بھی ہے جس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی بچی سے مل رہے ہیں اور اسے پیار محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کو بوسو کنار کر رہے ہیں اپنی بچوٹی بچی کو اور اس سے بلکل اپنے چمٹا رہے ہیں تو یہ بیڈیو آپ نے دیکھا ہوگا اور ان کی زوجہ بھی ہیں بہرحال جو اصل مقصد ہے کہ کیوں انہوں نے آخر یہ راستہ چنا تو اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی دیکھئے انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی نہیں ان کا جو کہنا تھا میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں ریاکاری کروں یا میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میں دکھاوے کے طور پر حج کے لیے پیدل جاؤں اب اگر چونکہ انہوں نے کہا جب میں نے ویجا چونکہ کئی ملک ہو کر جانا پڑے گا پاکستان اس کے بعد میں ایران ایران کابل بغیرہ تو کئی ملکوں میں میرا دخول ہوگا اور وہاں جانے کے بعد میں مجھے ویجے کی حاجت پڑے گی اب چونکہ کوئی بھی ملک بغیر پاسپورٹ بغیر بیجے کے نہیں داخل ہونے دے گا تو دیکھیں انہوں نے بیجا وغیرہ جو بھی لیا اس وقت سے لے کر کے ان کی دھیرے دھیرے شہرت ہوتی رہی لوگ ان کے بارے میں جانتے رہے اور پہچانتے رہے لہذا شہرت ہو گئی حالاکہ یہ کہتے ہیں میرا مقصد خلوص تھا اور صرف میرا جو بھی کام ہے اللہ رب العزت کے لیے اللہ تعالی کی رضا کے لیے تھا اللہ کی رضا کے لیے ان کا عمل تھا تو اب اگر یہ اہل سنی صحیح العقیدہ ہیں اور انہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے اور خلوص ہے یعنی صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے ہے نا صرف اللہ کے لیے ہے اور تو ظاہر سی باتیں ان کا حج مقبول مانا جائے گا انشاءاللہ تعالی رب نے اگر چاہا اچھا دوسری بات انہوں نے یہ کیا بتائی تھی کہ دیکھئے میں نے پیدل حج کا سفر اس لیے بھی چنا ہے کہ میں نے آج کل جو ماحول دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان طبقہ ہو یا بزرگ ہو عورتیں ہو بچے ہو یہ لوگ نمازوں سے بہت دور ہیں اپنے پاس والی مزید میں نماز پڑھنے کو جانے کو تیار نہیں ہے تو میں نے رب پیدل کا راستہ اس لیے جنا کہ میں یہاں سے آٹھ ہزار چھ سو کچھ کلومیٹر دوری کا سفر طے کر کے مکہ شریف پہنچ رہا ہوں مسجد حرام پہنچ رہا ہوں تو کم سے کم یہ سبستی کے نوجوانوں کو اس تو شرم چڑھے کہ اپنی پاس کی مسجد میں پہنچ جائیں تو یہ بھی ایک مقصد تھا علاقہ یہ انہوں نے بات یوں گئی اور کسی نے کہلوائی ہے کیا ہوا بہرحال ان کے جانے پیدل جانے کی پیچھے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فیصلییں چنا یہ راستہ کہ انہوں نے بولا تھا کہ میں پیدل جاؤں گا تو ہو سکتا ہے لوگوں کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو ایمانی ماحول پیدا ہو اس لیے میں نے یہ راستہ چنا اور مجھے لگا کہ پہلے کے لوگ کس طرح سے سفر کرتے تھے پیدل میں بھی اس سفر کو تیہ کر کے دیکھوں تو خلوص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ظاہر چونکہ وہ ظاہر پر دلالت کرتی ہے یہاں معاملہ الگ ہے ان صحابی کا معاملہ الگ تھا جن کو آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو مطلب نہیں ہے آپ کے پیدل جانے سے تو انہوں نے حالانکہ مشقت میں تو ڈالا ہے مگر مشقت میں ڈالنے کے پیچھے کی وجہ یہ کہ کم سے کم لوگوں کی ایمانی جذبات پیدا ہو جائیں تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے گوشش گزار کر دیں امید کی سمجھ رہے ہوں گے آپ اور کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ وکس میں ضرور بتائیے گا اور کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ آپ کی مسئلے کا ضرور جواب دیا جائے گا اجازت دیجئے اگلی بیوڈی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ